ہلو گائز آج میں آپ کے ساتھ پانیر پاپکون کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بنانے میں بہت ہی ایزی ہے اس ریسپی کو جو کالیج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا وہ فٹا فٹ بنا سکتے ہیں بہت تیسٹی اور ایزی ہے اس کے لیے میں نے 200 کرامز پانیر لے لیا ہے اس کے اندر میں 130 اسپون ریڈ میرچ ایڈ کر دیتی ہوں اور 130 اسپون میں اس کے اندر کورینڈر پاوڈر ایڈ کر دیتی ہوں اور نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کریں اور میں نے چلی فلیکس 130 اسپون ایڈ کیا ہے اور میں نے 140 اسپون گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اب اس سب کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی اب میں اس کے لیے ایک لیکوڈ ریڈی کر دیتی ہوں اس کے لیے میں نے میدہ 3 ٹیبل اسپون لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ہلکا سا تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیتی ہوں اور اب میں پانی ایڈ کر دیتی ہوں پانی میں دیرے دیرے سے ایڈ کرتی جاؤں گی اور ایک اس کا تھک سا بیٹر ریڈی کر دوں گی تو دیکھیں ہم دیرے دیرے سے اس کے اندر پانی ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر جو لمس بنے وہ بھی بلکل ختم ہو جائے اور بہت اچھا سا یہ پیسٹ ریڈی ہو جائے تو میں اس طرح سے اس کے اندر پورا سپون میکس لاتی جا رہی ہوں تو یہ بہت ہی اچھا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اس کو پتلا بلکل نہیں رکھنا ہے نہیں تو یہ پانیر کے اوپر بلکل بھی نہیں کوٹ ہوگا اب میں نے آئل پرائے کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ پانیر بھی تھوڑی دیر ریسٹ پہ رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے اب میں نے اس کو اس میدے والے لیکوڈ میں اس کو میں نے کوٹ کر دیا ہے اور اب میں نے یہ بریڈ کرمز لے لیا ہے اس کو میں بریڈ کرمز کے اندر پورا کوٹ کر دوں گی اچھے سے اور بریڈ کرمز اس کے اوپر بہت اچھے سے لگانے ہیں تاکہ یہ پورا جو پانیر ہے پورا اس سے کبر ہو جائے بریڈ کرمز سے اب میں ان کو ایک ایک کر کے سارے آئل میں ڈال دیتی ہوں آئل میں نے گرم کر دیا تھا پہلے تو دیکھیں یہ دیرے دیرے سے بہت اچھے سے ریڈی ہوتے جا رہے ہیں اور کتنا اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے ان کا یہ بہت ہی جھٹ پٹ ریسیپی بن جاتی ہے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اس ریسیپی کو آپ کبھی بھی فٹا فٹ بنا نہ ہو تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بنتے بھی بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے تو یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے اب اور یہ پنیر پاپ کون ریڈی ہو چکے ہیں میں ان کو نکال دیتی ہوں اس طرح سے میں نے یہ سارے ریڈی کر دیا ہیں اور میں نے یہ سب ایک پلیٹ میں نکال دیا ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھے سا کلر اور بہت ہی کرسپی جیسے دیکھ رہے ہیں اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اس کے ساتھ اس کو ہم کسی چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ یا پھر میونیز کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی رکھتے ہیں تو آئی ہوپ میری یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بولیے گا اور نیو ریسیپی کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو دیکھیں یہ ریسیپی ریلی ہو چکی ہے میں اس طرح سے آپ کے لیے بہت ہی جھٹ پر بڑھنے والی ریسیپی ٹرائے کرتی رہوں گی لانے کے لیے اور آپ اسی طرح سے میرے چینل کو لائک کمنٹ اور شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ میں آپ کو بیسٹ سے بیسٹ ریسیپی شیئر کرتی رہوں تو یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تاکہ میں اس ٹائپ کی ریسیپی اور بھی شیئر کروں تو ہے نا یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے پنیر تو سب کو بہت ہی پسند ہوتا ہے اور اس طرح سے اگر جھٹ پٹ سے یہ ریسیپی ریڈی ہو جائے تو اور بھی اچھا لگتا ہے تو آئی ہوپ میری یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی تھینک یو سو مچ